دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلم مسٹر انڈیا سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور اس کے باکس آفیس پرفومنس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے فلم مسٹر انڈیا کو آج بولی وڈ کی آئیکونک اور بولی وڈ میں ابھی تک بنی ہنڈریڈ گریٹیسٹ فلموں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور آج فلم کے ریلیج کو اتنے سال ہو جانے کہ باوجود بھی لوگ فلم کے ایک ایک سینس فلم کے ایک ایک کریکٹرز اور اس کے کچھ آئیکونک ڈائیلوکس سے جڑے ہوئے ہیں جو کی دینک جیون میں بھی ہمیں لوگوں کے بیچ میں سننے کے لیے مل جاتے ہیں جیسے موگیمبو کھوس ہوا، امرسپوری، مس ہوا ہوای، سری دیوی جی کی پرفومنس، کیلنڈر اور یہاں تک کی موگیمبو کے لیفٹ اور رائٹ ہنڈ ڈاگا اور تیجہ بھی لوگوں کو آج بکھو بھی یاد ہیں اس سائنس فکشن فلم کو ریلیج کیا گیا تھا پچیس مئی سن انیس سو ستاسی کو فلم میں ہمیں نجر آئے تھے فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا بولی وڈ کے ون اپ دا فائنسٹ ڈائریکٹر سیکھر کپور نے جن کی بطور ڈائریکٹر یہ دوسری فلم تھی اس کے پہلے وہ سن انیس سو تیراسی میں فلم معصوم کو ڈائریکٹ کر چکے تھے اور فلم مسٹر انڈیا کے بعد انہوں نے سن انیس سو چورانوے میں فلم بینڈٹ کوین بنائی تھی جس کو اس ٹائم پر بہت سارے ایوارڈز ملے تھے اور اس فلم کے بعد سیکھر کپور اتنی زیادہ پاپلر ہوئے کی انہیں سیدھے ہالی وڈ سے فلمیں ڈائریکٹ کرنے کے لیے آفر آنے لگے تھے اور انہوں نے آگے چل کر ایلی جابیت اور پیسے جیسی کچھ اور بھی ہالی وڈ فلموں کو ڈائریکٹ کیا ہے فلم کو لکھا تھا سلیم اور جابید کی جوڑی نے فلم کو پروڈوس کیا تھا انیل کپور کے بڑے بھائی بونی کپور نے اور فلم میں اپنا میوزک دیا تھا لکشمی کانت پیارے لال نے فلم کے میوزک ایلبم میں گانوں کے سارے ورجنس کو ملا کر ٹوٹل چھے گانے رکھے گئے تھے فلم کا میوزک ایلبم سپر ہٹ تھا اور فلم کے یہ سارے ہی گانے لوگوں کے بیچ میں بہت پاپلر ہوئے تھے فلم کی پاپلر گانے تھے کاتے نہیں کٹتے دن یہ رات جندگی کی یہی ریت ہے ہوا ہوای کرتے ہیں ہم پیار مسٹر انڈیا سے اور ایک جگہ پر بولی وڈ کی کچھ پرانی فلموں کے بہت سارے گانوں کو یہاں پر پیروڈی کے طور پر بھی یوچ کیا گیا تھا ان سبھی گانوں کے لرکس لکھے تھے جابید اکتر نے اور ان سبھی سپر ہٹ گانوں میں اپنی آواج دی تھی کشور کمار، کبیتہ کرشنمورتی، محمد عجیج، انورادہ پوڑوال، سببیر کمار اور علیسہ چنائے نے اب بات کرتے ہیں فلم کے بجٹ اور باکس آفس کلیکسن کے بارے میں تو فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بھگ 3 کروڑ روپے فلم نے انڈیا میں کلیکسن کیا تھا لگ بھگ 5 کروڑ روپے اور فلم نے ورلڈ وائیڈ میں کلیکسن کیا تھا لگ بھگ 10 کروڑ روپے اور یہ فلم اس ٹائم پر ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اور یہ فلم سن 1987 میں باکس آفس پر سب سے زیادہ پیسے کمانے کے معاملے میں دوسرے نمبر پر تھی اگر ہم بات کریں سن 1987 کی ٹاپ 5 فلموں کی تو اس میں پہلے نمبر پر فلم تھی حکومت دوسرے نمبر پر تھی مشٹر انڈیا تیسرے نمبر پر تھی خود گرج چوتھے نمبر پر تھی آگ ہی آگ اور پانچ پر نمبر پر تھی انام دس ہزار اور فلم مشٹر انڈیا کو آئی ایم ڈی وی پر لگ بھگ 13 ہزار سے بھی زیادہ لوگوں نے 7.8 آؤٹ آف ٹین ریٹنگ دی ہوئی ہے تو اب بات کرتے ہیں فلم سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں فلم مشٹر انڈیا بھلے ہی سن 1987 میں ریلیج ہوئی تھی لیکن فلم کے رائٹر سلیم اور جعبید نے اس فلم کی سکرپٹ سن 1980 میں آئی اپنی فلم سان کے بعد ہی کمپلیٹ کر لی تھی ایکچولی اس ٹائم پر سلیم اور جعبید نے اس فلم کی پوری سکرپٹ امیتہ بچن کو لیڈ ایکٹر کے طور پر کنسیڈر کر کے لکھی ہوئی تھی اور اس ٹائم پر سلیم اور جعبید خود مل کر اس فلم کو پروڈوس کرنے کا بھی پلان کر رہے تھے امیتہ بچن خود کو ایزیوم نہیں کر پا رہے تھے اور یہ کیریکٹر انہیں کچھ خاص پسند نہیں آیا اور امیتہ بچن کو لگا کہ یہ اسکرپٹ ایک دم بیکار ہے کیونکہ لوگ انہیں سکرین پر دیکھنے کے لیے آتے ہیں لیکن اگر فلم کے زیادہ تر سینس میں وہ خود دکھائی نہیں دیں گے کیبل ان کی آبات سنائی دے گی تو لوگ سائد اس کو پسند نہیں کریں گے ایکچولی اس ٹائم پر اوریجنل فلم کی اسکرپٹ تھوڑی الگ تھی جس میں امیتہ بچن کو زیادہ تر گایا بھی دکھایا جانا تھا تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے امیتہ بچن نے اس ٹائم پر فلم کی اسکرپٹ میں کچھ خاص انڈریسٹ نہیں لیا جس کی وجہ سے اس ٹائم پر سلیم اور جابید کے دوارہ لکھی گئی اتنی دمدار اسکرپٹ تھنڈے بستے میں چلی گئی اور اس ٹائم پر سلیم اور جابید کے پرتی امیتہ بچن کا یہ ربیہ دیکھ کر سلیم اور جابید نے ایک دوسرے سے بولا کہ ہم دونوں نے ہی مل کر امیتہ بچن کے لیے کتنی سپر ہٹ فلمیں لکھی ہیں جنہوں نے انہیں سپر اسٹار بنایا ہے اور آج وہ ہمارے ساتھ ہی فلم میں کام کرنے کے لیے منع کر رہے ہیں اور اس ٹائم پر یہ ساری باتیں دیکھتے ہوئے سلیم جابید نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ آگے کسی بھی فلم میں امیتہ بچن کو سائن نہیں کریں گے حالانکہ سلیم اور جابید کی امیتہ بچن سے دوریاں بڑھنے کے کچھ سال بعد ہی سن 1982 میں ہی سلیم اور جابید بھی ایک دوسرے سے اپنی ایگو پرابلم کے چلتے الگ ہو گئے تھے اور سن 1982 کے بعد دونوں نے مل کر کسی بھی فلم کی اسکرپٹ نہیں لکھی تھی حالانکہ فلم مشٹر انڈیا کے جیسے ہی انہوں نے فلم جمانہ کی اسکرپٹ بھی پہلے ساتھ میں ہی لکھی تھی جس کو بعد میں سن 1982 میں سلیم اور جابید کے ایک دوسرے سے الگ ہو جانے کے بعد سن 1985 میں راجیس خنہ اور رسی کپور کے ساتھ بنایا گیا تھا اور اس کے کچھ سال بعد آگے چل کر فلم مشٹر انڈیا کی اسکرپٹ کے بارے میں جب بونی کپور کو پتا چلا اور انہوں نے یہ اسکرپٹ سنی تو انہیں یہ انیویجول مین کا آئیڈیا کافی پسند آیا اور وہ ترند اس کے اوپر ایک فلم کو پروڈوس کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور فلم کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے بونی کپور نے سیکھر کپور کو فائنل کیا جن کی سن 1983 میں ڈائریکٹ کی گئی فلم معصوم بونی کپور کو بہت زیادہ پسند آئی تھی اس کے علاوہ فلم میں لیڈ ایکٹر کے طور پر ایک ٹائم پر راجیس خنہ کا نام بھی سامنے آیا تھا لیکن راجیس خنہ کو بھی فلم میں یہ انیویجول مین کا آئیڈیا کافی عجیب و قریب لگا جس کی وجہ سے انہوں نے بھی اس میں کام کرنے سے منع کر دیا تھا اور بعد میں فائنلی بونی کپور نے اپنے بھائی انیل کپور کو اس میں لیڈ ایکٹر کے طور پر سائن کرنے کا ڈسائیڈ کیا کچھ بدلاؤ کیے گئے تھے اور اس طرح سے فائنلی فلم میشٹر انڈیا بننا شروع ہوئی حالانکہ فلم کی سوٹنگ شروع ہونے کے کافی سمائے بعد تک سلیم جعبید نے ڈائریکٹر سیکھر کپور کو فلم کی ویلن مگیمبو کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا بس سیکھر کپور کو جعبید اکتر نے یہ بولا تھا کہ وہ ان کو ایک بہت ہی پاورفل ویلن دینے جا رہے ہیں اور بعد میں فائنلی فلم کی آدھی سوٹنگ کمپلیٹ ہو جانے کے بعد مگیمبو کا کردار سامنے آیا تھا اور مگیمبو کے بہت ہی فیمس ڈائیلوگ مگیمبو کھس ہوا سے بھی سیکھر کپور اس ٹائم پر بہت زیادہ امپریس نہیں ہوئے تھے لیکن بعد میں جعبید اکتر نے سیکھر کپور کو سمجھایا کہ مگیمبو کھس ہوا یہ لائن لوگوں کی اقدم دلو دماغ پر چھا جائے گی اور لوگ اپنے دینک جیون میں بھی اس کو بہت خوص ہونے پر اس کو یوچ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور جعبید اکتر کی یہ بات کافی حد تک ایک دم صحیح بھی ثابت ہوئی جب فلم کے ریلیچ کے بعد سیکھر کپور ایک سٹیڈیم میں میچ دیکھ رہے تھے اور وہاں پر کپل دے انہیں ایک سکس مارا تو سٹیڈیم میں بیٹھی پبلک کے بیچ میں انہیں ایک بینر دکھائی دیا جس میں لکھا ہوا تھا مگیمبو خوص ہوا حالانکہ پہلے فلم میں ایک ٹائم پر مگیمبو کے کردار کے لیے انہوں پم کھیر کا نام بھی سامنے آیا تھا لیکن بعد میں جعبید اکتر نے بولا کہ اس کے لیے بہت بھاری بھر کم آباج اور تھوڑی خطرناک سے دکھنے والے ویلن کی ضرورت ہے اس بجائے سے بعد میں مگیمبو کے کردار میں انہوں پم کھیر کی جگہ پر امرس پوری کو سائن کیا گیا تھا فلم میں لیڈ اکٹرس کے طور پر ایٹیلز کی ون آب دا ٹاپ اکٹرس سری دیوی جی کو سائن کیا گیا تھا اس سمائے سری دیوی جی کی پاپلارٹی اس ٹائم کی کچھ اور بہت ہی فیموس اکٹرس جیسے جایا پردہ اور میناکچی سے سادری سے کافی زیادہ تھی اور اس فلم میں کام کرنے کے لیے اس ٹائم پر سری دیوی کو لگ بھگ گیارہ لاکھ روپے کا پیمنٹ کیا گیا تھا ایکچولی یہ اس ٹائم پر ایک بہت بڑا ایمانٹ تھا اور اس کے پہلے کسی بھی اکٹرس کو اتنا جادہ ایمانٹ نہیں دیا گیا تھا فلم کے گانے کاٹے نہیں کٹتے میں سری دیوی جی کا ساری والا لاکھ کافی حد تک سن 1986 میں آئی فلم جانباج کے ایک گانے ہر کسی کو نہیں ملتا یہاں پیار جندگی میں سے کافی حد تک انسپائرڈ تھا جس گانے میں بھی سری دیوی ہمیں ایک ساری پہنے ہوئے کافی خوبصورت نجر آ رہی تھی اور سری دیوی جی کے اسی گانے کو دیکھ کر بوننی کپور نے سیکھر کپور سے بولا کہ ان کی فلم کے بھی ایک گانے میں سری دیوی جی کے ساری میں ہی اس سے بھی اچھا لکھ رکھنا چاہیے اور اسی طرح سے فلم کے اس گانے میں سری دیوی جی کو ایک نیلی ساری میں بہت ہی خوبصورت دکھایا گیا تھا اور سری دیوی جی کے اس اسپیسل لکھ کے لیے تو اشائم پر فلم فیر میک جین نے اور فلم کے دوسرے گانے ہوا ہوای کے بعد سے سری دیوی جی کو لوگ پیار سے مس ہوا ہوای کے نام سے ہی بلانے لگے تھے اور آگے چل کر سن 2019 میں سری دیوی جی کے اسی ہوا ہوای لکھ میں ان کا ایک ویکس اسٹیچیو میڈم توساد میوجیم سنگاپور میں بھی لگایا گیا تھا جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے اور اس ٹائم پر فلم میں سری دیوی جی کی پرفارمنس دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگوں کا تو یہ کہنا تھا کہ فلم کا نام مسٹر انڈیا سے بدل کر مس انڈیا رکھ دینا چاہیے حالانکہ فلم کے گانے ہوا ہوای کے میوجک کو کافی حد تک کاپی کیا گیا تھا سن 1966 میں آئی دھرمیندر کی فلم فول اور پتھر کے ایک گانے پیار کرنا سیکھ لے کے میوجک سے اس گانے کی لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپسن میں دے دوں گا تو وہاں پر جا کر آپ اس کے میوجک کو چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ فلم میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوکروچ بالے سیکوئنس کو سوٹ کیا جانا تھا اس سین میں کوکروچ کو ایک جگہ پر سیدھے کھڑا ہوا دکھایا جانا تھا لیکن جب بھی اس سین کی سوٹنگ سرو ہوتی تو کوکروچ ادھر ادھر بھاگنے لگتا تھا اور کافی محنت کرنے کے باوجود بھی کوکروچ کے ساتھ یہ سین اچھے سے سوٹ نہیں ہو پا رہا تھا اس کے بعد سیکھر کپور نے اپنا دماغ لگایا اور ایک رم کی بوٹل لے کر آئے جس کو کوکروچ کے چاروں طرف انہوں نے ڈال دیا جس کو سون کر کوکروچ کو تھوڑی دیر کے لیے نسا چھا گیا اور وہ ایک ہی جگہ پر سانت کھڑا ہو گیا اور اس طرح سے اس سین کو بعد میں سیکھر کپور بہت اچھے طریقے سے سوٹ کر پائے تھے اس کے علاوہ فلم میں ہمیں بطور چائلڈ آرٹسٹ آج کے جمانے کے جانے مانے کوریوگرافر احمد خان جانے مانے ایکٹر افتاب چبدہ سانی اور فلم یہ دل آسکانہ کے ہیرو کرن ناتھ ہمیں بطور چائلڈ آرٹسٹ نجر آئے تھے فلم کی ایک بیسک سکرپٹ کا آئیڈیا جابے دکھتر نے ایک اردو نوبل جاسوسی دنیا سے لیا تھا اور فلم میں موگیمبو کا کردار بھی کافی حد تک اسی سیریج کے ایک ولن سے انسپائرڈ تھا اس کے علاوہ فلم میں گیجٹ پہنتے ہی گائب ہو جانے والا پلوٹ سن انیس سو سنتاون میں آئی بولی وڈ فلم مشٹر ایکس سے لیا گیا تھا جس میں بھی ہمیں گائب ہونے والا کچھ ایسا ہی پلوٹ دکھایا جاتا ہے اور ایک اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ فلم مشٹر ایکس میں ہمیں بطور لیڈ ایکٹر آسوک کمار نجر آئے تھے اور فلم مشٹر اینڈیا میں بھی آسوک کمار کو پروفیسر سنہا کے ایک کافی امپورٹنٹ رال میں دکھایا جاتا ہے اس کے علاوہ فلم کے ایک سین میں جہاں پر آسوک کمار بچوں کو ایک کلاس میں پڑھاتے ہیں تو ان کے پیچھے بلیک بورڈ پر لکھا ہوتا ہے بونیز لو آف ٹائم سپیس ایکچلی یہ کوئی لو نہیں ہے یہ فلم کے پروڈوسر بونی کپور کا نام وہاں پر لکھا ہوا تھا اور فلم مشٹر اینڈیا کے میکرس نے یہ فلم ایکٹرس گیتہ بالی کو ڈیڈیکیٹ کی تھی جنہوں نے فلم مشٹر ایکس میں آسوک کمار کے پوجٹ لیڈ ایکٹرس کا رال پلے کیا تھا اس کے علاوہ فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ انل کپور اناس بچوں کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور ان کا پورا خرچ وہی اٹھاتے ہیں فلم کا یہ پلوٹ کافی حد تک لیا گیا تھا سن 1968 میں آئی فلم برمہ چاری سے جس فلم میں بھی سمی کپور ہمیں کچھ ایسا ہی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور یہ فلم جب ریلیج ہوئی تو لوگوں کے دوارہ بہت پسند کی گئی اور ایسا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ فلم شاید بہت سارے فلم فیر ایوارڈ سے جیت سکتی ہے لیکن انفورچنیٹلی سن 1987 اور 1988 میں کوئی بھی فلم فیر ایوارڈ سیریمنی نہیں ہوئی تھی ایکچلی اس ٹائم پر مہراشتر گورنمنٹ سے کچھ ایسو کے چلتے پوری فلم انڈسٹری اسٹرائک پر تھی اس وجہ ایسے فلم فیر ایوارڈ فنگسن سن 1987 اور 1988 میں نہیں ہو پایا تھا حالانکہ آگے چل کر سن 2013 میں سری دیوی جی کو ان کی فلم نگینہ اور مشٹر انڈیا کے لیے فلم فیر ایوارڈ دیا گیا تھا اور آگے چل کر سن 1989 میں اس کا تمل میں ریمیک ان رتھنن رتھامے کے نام سے بنایا گیا تھا حالانکہ آگے چل کر سن 2008 میں فلم کے پروڈوسر بونی کپور نے اس فلم کے ایک سیکویل بنانے کا بھی انانونسمنٹ کیا تھا جس میں اس ٹائم پر بتایا گیا تھا کہ اس کے سیکویل میں مگیمبو کا اکردار سلمان خان نبھانے والے ہیں اور سلمان خان کے اس فلم میں مگیمبو کے اکردار میں کچھ لکس بھی سامنے آئے تھے لیکن بعد میں یہ فلم تھنڈے بستے میں چلی گئی تھی اور اس کے بارے میں ابھی تک کوئی بھی انانونسمنٹ آگے نہیں کیا گیا ہے اور اب تو یہ کہنا بھی کافی مسکل ہے کہ اس کا سیکویل کب تک آئے گا اور آئے گا بھی یا نہیں اس کے علاوہ فلم میں ہمیں کیلنڈر کے کردار میں ستیس کوسک نجر آئے تھے جو کہ اس ٹائم پر فلم کے ڈائریکٹر سیکھر کپور کو اسیشٹ بھی کر رہے تھے اور اس فلم کے بعد سیکھر کپور نے آگے چل کر بولی وڈ کی کچھ اور فلموں کو بیچ میں ہی چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس ٹائم پر سیکھر کپور کے پاس خالی وڈ فلموں کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے آفر آنے لگے تھے اور سیکھر کپور کے دوارہ یہ بیچ میں ہی چھوڑی گئی فلمیں تھیں جیسے روپ کی رانی چوروں کا راجہ پریم اور برسات جن میں سے سیکھر کپور کے دوارہ آدھی ڈائریکٹ کی گئی فلم روپ کی رانی چوروں کا راجہ کو آگے چل کر ستیس کوسک نے کمپلیٹ کیا تھا اور کچھ ایسا ہی ان کی فلم پریم کے ساتھ بھی ہوا تھا جس کو بھی آگے چل کر ستیس کوسک نے ہی کمپلیٹ کیا تھا تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم میسٹر انڈیا سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں مجھے یہ فلم اور اس کا کنسیپٹ کافی پسند آیا تھا اور سری دیوی جی کی پرفارمنس مجھے بہت پسند آئی تھی آپ لوگوں کو یہ فلم کیسی لگی تھی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جواب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی مووی سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور ایسی ہی روچک باتوں کے ساتھ